چودہ اغسط انیس سو سنتالیس یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبالک میرے پاکستانی ہوں آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھ رہنی چاہیے جب کام میں کر سکتا ہے میں نے کیا کہ میں نے کیا میں نے کسی پیسان نہیں کیا نہ چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتاؤ کہ ہم ہیں کیا یہ کیوں ملک بنا تھا جس قوم کے بندے کے وقت نہ رہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے سناو اپنے سب نے سناو دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے میرا یہ امان ہے کہ موت بہتر ہے غلامی سے اس سے پہترا مات چاہو بھولا وہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ ہے جرم زیدی کی سزا مرگ مفا جا ہے بزدنے کی سزائی موت ہے موت بستر پہ بھی آجایا کرتی ہے لیکن وہ میدانوں میں ٹاک کے رہتے ہیں ان کو تاریخ زرہ زندہ رکھا کرتی ہے کہ اگر ان چوروں کی ان ڈاکوں کی نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے دیں ان کی غلامی کرنی پڑے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اسے بہترے کے مجھوں پر لے جائے میں غلام ملک میں پیدا ضرور ہوا لیکن میرے دل نے غلامی نہ کبھی قبول کی ہے اور نہ کبھی کرے کا جب تک آپ کا قبطان خوف زدہ نہیں تو آپ کو کسی سے ڈالے غلام صرف ہم اپنے اللہ کے قرص کے پاس اس کے حبیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امدلہ باقی ہم کسی کو ہم کسی کے زامنے نہیں چھتے کیونکہ ہم نے اللہ زبادہ کیا کہ لا الہ الا اللہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا اپنے زبادہ کریں کہ یا میں کامیاب ہوتا یا میں مر جاؤں گا لیکن میں ہار نہیں ماننی یہ زندگی میں جواب کریں گے کوئی کسی کو شکاست نہیں دے سکتا جب وہ یہ فیسر کر لیتا ہے کہ یا کامیاب ہوں گا یا میں بڑھ جاؤں گا جیلو میں ڈالو جیلو سے نکل کے پھر سر پر دیانے گا ہار نہیں مانتا ہوں کوئی ہرا نہیں سکتا امران خان نے ایک تککر بڑی خوب دی یعنی وہ اکیلا نظام سے لڑا مافیا سے لڑا میڈیا سے لڑا بگترین پروپاگینڈا کا اس نے مقابلہ کیا مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے میرا ایمان ہے کہ جب تک اللہ فیسرانی کرتا ایک سان دنیا سے نہیں جانتا کیونکہ میں اللہ بے مان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سواد کو خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے زلید نہیں کر سکتا ہمارا جینا بڑنا اس کے ملک میں ہے اور اب میں آخری تمتاک اپنے ملک کے لیے لڑوں گا میں ان سب کا مقابلہ کروں گا کیونکہ... انسانیوں نے ایمان کا بثریا تھا کیا وہ ان کے لئے مالاشوں درے ہیں گ spellet بٹھے ہیں کوئییک نہیں کرتا ہم لڑوں گا م بلک کوئیوہ الغررر compartilně Lorbi کبھی ہاتھ سپر کبھی خر سپر کبھی ان کے دار کبھی درب اید ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزرگ رہتی کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرا میں جنوبہ ہم سفر ہوں میرا طولی خرم اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے حسن ہوں گا کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلے دیتا ہے ہماری بہتری کے لئے سفر میں ہوئے سید دماغ پر اٹھیں گی مندرے میرے قدموں کی یہ جان کو جانی جانی ہے یا یہ جان کو جانی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شاد سلامت رہتی ہے جس تک سوئی موت ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اسے تک اللہ کے ہاتھ میں رسک اللہ کے ہاتھ میں تو پھر دن کے چیز کا ایسا ہیران ہے ایسا لیڈر کاملتے ہیں حضرت اللہ نے پاکستان پر تحفہ حضرت عمر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر جیسے ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑاؤ کے پوچھتا ہے جو کدھر سے آپ نے یہ گئے پیسہ آیا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے لیڈر جواب دے تھا حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو حضرت عمر نے جواب دیا لیڈر جواب دے تھا پاکستان کی شان ہے پاکستان کی جھان ہے پاکستان کی فوئی دنیا میں پرچان ہے پاکستان کے جمعان ہے آئیم میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں اس کے حکم راہ میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دے میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر اس شخص یا ادارہ وہاں انہونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف بلا برادری دبان اور مذہب کی تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا مجھے میں پاکستان کا شہری اس کا مالک اس کی بقا کا اپنی زامن ہوں پاکستان پائن لبائی پاکستان پائن لبائی تیرا میرا رشتا کیا لا انراها انللہ مجھے میں پاکستان پائن لبائی ڈال面 گا مجھے پاکستان پیس دے کے 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 descendants موسیقی موسیقی